میں ہوں فیضان خان اور آپ دیکھ لیں پبلک لائف دوستو آج ہم مدھے پردیش کی راجدانی بھپال کے اندر ہیں اور آج ہم یہاں کے لوگوں سے جو بجٹ دوہزار تیئیس کا آیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور جو مہنگائی کی درے جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کے اندر عام جنتا ہے کہ اوپر کیا سرکار نے ان کے اوپر تھوڑا سا ان کو ریلکسیشن دیا ہے اور جو آلریڈی جو ابھی حال جو بتایا جاتا ہے کہ سب مہنگائی در جو عام جنتا کی پہنچ سے بہار پہنچ گئی اور جو رسوئی گیس ہے جو پیٹرول ہے یہ سب جو بڑھ رہا ہے جو عام جیون کے اس کے اوپر جو فرق پڑھ رہا ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی کے اوپر آج ہم جانیں گے کہ بھپال کے اندر لوگوں کی عام رائے کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں آج ہم آئے ہیں بھپال کے سرافہ بازار کے اندر جانیں گے دوہزار تیس کے اندر جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر بیپاریوں کا کیا کہنا ہے اور کیا ان کا سوچنا ہے راجے شکروال ہے مردل جولوس ہماری فرم ہے اور یہ ہم نے ریٹیل کانٹر آئی پچھلی پانچھے مہنے فولک کھلا ہے اور ریسپانس اچھا ہے بات اگر بجٹ کی کرتے ہیں تو بجٹ پہ جو ریٹیل کا حملہ آتا ہے تو ریٹیل میں جو خاص فرق نہیں پڑتا آدھا پرسن ایک پرسن یا دوس یار روپے میں دو چار پانچ روپے کا اگر کو فرق پڑتا ہے تو ہم لوگوں کو تحساس نہیں ہوتا کسٹومر بھی آرام سے بیار کر لیتا ہے ہم بھی اپنے منافع میں ایڈیس کر لیتا ہے تو یہ تک خاص فرق نہیں پڑتا ریٹیل ہاں ہول سیل لیول پہ جو بڑا کام کرتے ہیں کنٹو لوگوں کو کام کرتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا مارجن بھی بڑا بھاری بڑتا ہے تو ان کے لیے ایک چلی بڑا مانے رکھتا ہے کہ بجٹ میں کیا ٹھیکس بڑھ گیا کیا گھٹ گیا جیسے جو عام جنتا ہے جو ابھی حال آرہی ہے جو ایک اگر اگزام پہ لے تو ایک شادی کا ہی بجٹ کو ہی لے کے آتا ہے میڈل کلاس فیملی کا لے کے آتا ہے تو اس کا تو اگر بجٹ آپ سمجھ لیں دو لاک کا ہے تو وہ دو لاک کا بجٹ اگر ریٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو کٹ کے کہاں پہنچ جائے گا جو وہ چیز لینا چاہتا ہے وہ چیز لے پائے گا کیا وہ حقیقت یہ تو سونا تو ویسے بھی لگزاری چیز میں آتی ہے بیسک نیٹ تو ہے لیں اب شادی بیانوں میں ہماری پرانی ہندو پرمپرا کے ساب سے کسی بھی سماج کی پرمپرا میں 100 گرام کو اپنی ششیت سے پچاس گرام کو پانچ تولہ کو دس تولہ کو پیس تولہ کو جیور چلاتے آتا ہے اب دس تولہ کی بات کریں تو دس تولہ جیور بھی آج کی تاریخ میں سو گرام ہوگی اور پانچ لاک روپے ہوگی پانچ لاک روپے میں کھا ہزار دو جار پانچ چار روپے کا فرق پرتا ہے تو اس کو بہت بہت بڑا مائن ہی نیٹھتا ہے ہاں پانچ لاکھ روپے آرینج کرنا اس کے لئے بہت مائن رکھتا ہے پانچ لاکھ روپے کہاں سے آرینج کریں پانچ لاکھ میں اسے دو چار ازار کم یا زیادہ کرنا ہے اس کے لئے مائن رکھتا ہے وہ زیادہ ایک آدھا کونٹی کم لے لے یہ آج آئیٹم کا بزن کم کرا لے گا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ریٹیل میں کوئی فرق نہیں ہے ایک عام لیکتی کے ساب سے صرف سوچنے ویچار کرنے میں ہائی سونا مینگا ہو گیا باگی اس کے علاوہ کوئی وشیس اثر نہیں پڑتا ہاں وہ اپنا جو سونا خریدتا ہے جب وہ بیچنے جاتا ہے تب جا کر کے اس کو دکان در کیا بھاؤ دیتا ہے وہ تو ویسے بھی تھوڑا بہت اپنے حساب سے ایڈیس کر کے چلتا ہے پرانے گراہ کو کبھی کم یا کبھی جادہ دینا پڑتا ہے تو آپ کے حساب سے مطلب یہ بجٹ آیا ہے بجٹ تو اتنا اچھا آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لرنیڈ لوگ پوری ٹیم میں ہوں گے کیا نام ہے سیتا رامن جی اور ان کے ساتھ جو کیا نام ہے کیا نام ہے ان کا اسیسٹنٹ کا وہ وہی منتری جو ہے گجب کی ٹیم ہے گجب کا کام ہے گجب کی محنت ہے معنی کوئی مقابلہ نہیں ہے ان لوگوں کی محنت و کام پریشنم کا معنی پوری جو کیبنیٹ ہے سمجھ لوگیں بلے باہر جیون میں ایسا دیکھا جو کام کے پرتی پورا منترالے سمبر پہ تھی حقیقت ہے جو عام جنتہ کے حق کے اندر جو بجٹ آیا ہے کیا گول جو مہیلہ ہیں جو گول کو زیادہ استعمال کرتی ہیں آئی ہم انسی جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیسا رہی یہ بجٹ بولتو جی اسی لئے چاڑی بین کیا ہے آپ کا نام بتائی سنگیتا سنگیتا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے اس سے آپ کو کیا آپ کی آپ کے بجٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس سے کچھ کاز اثر نہیں پڑے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو مطلب آپ کے ایفورڈ ایبل ہے یہ سب بجٹ بلکل ہے سمیت ورمو میرا نام ہے تو ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو بجٹ آیا ہے تو وہ بجٹ عام جنتہ کے حساب سے اور آپ کے حساب سے کیسا ہے ابھی جو بجٹ جو آیا ہے جس میں گولڈ پہ جو ڈیوٹی بڑھائی ہے انہوں نے تو اس کے وجہ سے جو ہے تھوڑا سا گولڈ کے پرائز میں تھوڑا سا انکریز رہے گا تو بٹ آویس سی بات ہے کہ اس کا بھار جنتہ بھی پڑے گا تو تھوڑا سا گولڈ کا اور سلور کا پرائز جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو اس سے آپ کے جو ابھی جیسے سیزن آتا ہے شادی کا تو وہ تو میڈل گلاس فیملی کا ایک بجٹ سیٹ ہوتا ہے کہ مجھے کے اندر ہی بجٹ کے اندر تو ہر ایک کا بجٹ سیٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کو تو فرق پڑے گا آپ کا اس میں کیا ہوگا کہ بزنس تو اتنی ہونا ہے جتنا ہوگا بس یہ ہوگا کہ جو بجٹ کے حساب سے کام ہوگا اس کے اندر آپ سات لاکھ کا وہ کر دیا انہوں نے جو ٹیکس کا ٹیکس ریبیٹ جو ہے سات لاکھ کا کر دیا تو وہ کہیں بڑھائے گا کہیں کم ہوگا بات برابری رہے گی زیادہ